ہم نے شلجم پالک مٹر کی بھجیا تیار کی ہے بہت زبردست طریقے کی اور بہت آسان ریسپی ہے یہ لیکن بہت مزیدار ہے اور بلکل یونیک مختلف طریقہ میں نے استعمال کیا ہے اور بہت فائدہ بن چیز ہے جلدی جلدی بنایا کریں بچوں کے لیے بوائلڈ رائس کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ دونوں طرح اچھی لگتی ہے تو کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں سب آپ کو بتاؤں گی لیکن آپ نے جلدی سے یہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا بہت ضروری ہے اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو کو تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اور میرا چینل مونیٹائز ہو جائے مجھے آپ کی ہلپ کی ضرورت ہے تو چلی آئیے تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوک کے کچن میں خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں شلجم پالک کی بھوجیا جو کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مختلف طریقے سے بناوں گی بہت ہی زبردست بنے گی زائکے میں بے مثال کانے میں تو اس کے فائدے ہیں ہی بہت زبردست تو میں نے رکھا ہے آدھا کپ گھی اور گھی جو ہے میں نے اس میں پیاس براؤن کی ہوئی ہے اس لیے اس طرح کا ہے ابھی میں نے پیاس براؤن کر کے نکالی ہے اس میں سے تو جی میں دو در درمیانے سے اس کی پیاس ڈال دیا ہے بھی دیکھیں کتنا اچھا سا گرم ہوا ہوا تھا تو پیاس ہوئے کیسے شن کے واضع ہے تو اس کو ہم ہلکا سچنیری کریں گے شلجم کے بہت سارے فائدے ہیں یہ خون بنانے کا خزانہ ہے یہ بوتلیں ہیں خون کی تو اور بہت سارے فائدے ہیں رنگت نکھاتا ہے آپ کی اور نیا خون پیدا کرتا ہے مزے کی تو بہت ہی ہوتے ہیں میرے تو فیوریٹ ہیں ہر طریقے سے اس کے مختلف طریقے سے اس کو پکایا جاتا ہے شلجم گوشت شلجم پالک مولیوں کے ساتھ بھی اس کو پکایا جاتا ہے خالی شلجم بھی پکایا جاتے ہیں پتوں کے ساتھ بھی پکایا جاتے ہیں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں طریقے ہیں اس کے تو جی پیاس کو ہم کرتے ہیں براؤن ساست میں آپ کو بتاتی رہوں گی انگریڈینز چیزیں میرے ساست رہیے گا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھئے گا تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اور لائک کمنٹ شیئر کر کے میری حوصلہ ضرور کیجئے گا نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کو بروقت ملے جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو کچھ دیر کے بعد ملتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائمز آیا نہ ہو پیاس دیکھیں ہماری ہوگی ہے براؤن اب ہم اس میں ایک کھانے کے چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ جو ہے کوئی شامل کر دیتے ہیں اور ہلکا اس کو بھی بھولنے کے ایک سے ڈیرھ مینٹ تک لیبن تاکہ کچھا پن ختم ہو جائے لیسن کو اور آپ سن رہے ہوں گے ابو بکر کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں لیسن کو بھی فرائی کر لیا ہے لیسن ادرک کے پیسٹ کو سو گرام دہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور میں جو مسائلے شامل کروں گی اس کو دھیان سے دیکھئے گا اچھا جی دھنیا ہے میں نے بھون کے پیچا ہوا ہے تو یہ ایک کھانے کا چمچ لیا ہے مرچے نہیں ہے ایک چاہے کا چمچ ایک چاہے کا چمچ نمک مرچ آپ اپنی مرچ سے لے لیں آدھی چاہے کے چمچ تھوڑا کم ہے زیرہ آدھی چاہے کے چمچ ہلتی ہے دو تین چھٹکیاں میں نے لیا ہے کلونجی اور یہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تمام مسائلے ڈالے اور اس کو اچھا سا جو ہے نہ ہو بھونائی کریں گے اس کی وہ زبردست ہمارا بھونتا جو ہے وہ تیار ہوگا اس کا مسائلہ دیکھیں ہمارا الحمدللہ اچھا سا بھون گیا ہے دیکھیں آئل بھی چھوڑ گیا ہے اس کا تو اب ہم اس میں شامل کریں گے ہمارے پاس ہیں ایک کلو کٹے ہوئی شرجم جس کو میں نے چھیل کر اس طرح چھوٹے چھوٹے سی ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے باریک ٹکڑوں میں تو ہم یہ شرجم جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر دیتے ہیں اور اس کو مکس کر دیتے ہیں مسائلے کو تاکہ نیچے نہ لگے مسائلہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یقین تھے بہت زبردست قسم کی آپ کی بھجیاں یا بھٹا جو بھی کہہ لیاں اس کا تیار ہوگا بہت مختلف طریقے سے میں بناوں گی آج تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے تقریباً ایک کپ پانی ٹک ہے اور ککر کو بند کر دیں گے تقریباً چھے سے سات منٹ کے لیے شرجم اپنا پانی بھی چھوڑیں گے اور ہم نے ایک کپ پانی بھی لگا دیا ہے اس سے زیادہ پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو چھے سے سات منٹ وہ چھڑ گیا ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے میش کریں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس اس کو گھوٹنے کے لیے وہ جو گھوٹنا ہوتا ہے لگڑی کا وہ موجود ہے تو آپ اس سے کر لیں ادر وائز کسی چمچے کی مدد سے جس طرح بھی آپ کریں کرنا چاہیں اس کو اس طریقے سے میش کر لیں دو منٹ میں اس کو میش کر لوں تو اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں پھر دیکھیں الحمدللہ بلکل اچھا سا یہ ہو گیا ہے میش اب اس میں جو چیز میں نے شامل کرنی ہے وہ ہے میرے پاس لیمو کا رس تین عدد لیمو کا رس ہے وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہاں پر میرے پاس موجود ہیں ہری مرچیں دو در کٹیوی آپ چاہیں زیادہ ڈالیں میں نے تھوڑی کم ڈالی ہیں بچوں کی بجائے سے بھون کے پیسا ہوا زیرا ہے ایک چاہی کے چمچ دڑا مرچ آدھی چاہی کے چمچ یہ اس کا ڈچ ہے یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں بسم اللہ روان اور اس کو مکس کروں گی ٹھیک ہے اب میرے پاس ہے جی تقریبا آدھا کپ مطر یہ میں اس میں ڈال دیئے ٹھیک ہے وہ زبردست قسم کی بجائی تیار ہوگی انشاءاللہ جو نہیں کھاتے وہ بھی کھائیں گے ٹھیک ہے اب میرے پاس سہی جی آدھا کلو پالک جو کہ میں نے اچھی طرح دھو کر کٹ لی ہے بہت اچھی طرح 3-4 پانیوں میں واش کریں اس کو تاکہ مٹی جو اس کے اندر وہ نکل جائے یہ آدھا کلو پالک پانی ڈال پانی ڈال پانچ منٹ کے بہت پانچ منٹ کے بعد کھولا ہے الحمدلللہ یہ دیکھیں کہ بہت اچھے سے ہمارا بھیجیا گل چکی ہے پالک اور مٹی ڈالے تھے اب ہم اس کو تھوڑا سا تیز آنچ پر پکا لیں گے ساتھ ہم یہ پر شامل کریں گے گھر میں پیسا ہوا ہے اور دھنیا بھی شامل کریں گے اور تیز آنچ پر 2 سے 3 نیٹ پکا لیں گے تاک کہ اکسرا پانی چھوڑا ہے یہاں ہم نے ڈالا کہ موجود ہے اس میں جو ہے وہ اچھا سا جو ہے اس میں سے جذب ہو جا خوشک ہو جا جا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بہت مزے کی خوشبو آرہی ہے یقین کریں اور بس ایک سے دو منٹ میں بعد میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہماری شلجم کی بھجی آئیں بھرتا جو بھی تیار ہو گیا ہے بہت زبردست لکھ ہے بہت مزے کا ذائقہ ہے بہت اچھی خوشبو آرہی رسیپی اچھے لگی تو پلیس جلدی سے لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے تاکہ میری حوصلہ آئی ہو نئے آنے والے پلیس سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ان کو ملے اور اینڈ تک ویڈیو کو دیکھا کریں میرے ساتھ ساتھ رہا کریں تاکہ میرا جلدی سے واش ٹائم پورا ہو جائے اور میرے چینل مونیٹائز ہو جائے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے لیکن کمنٹ میں ضرور بتائیے گا لائک کا بٹن پریس کرنا مد بھول اللہ